ہیلو دوستو سواگت آپ کا ٹوٹل ہیل پائی راز یوٹیوب چینل میں آزم آپ کو بتاؤں گا کہ آرمی کی جو پوسٹیں ہیں وہ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ ریششن کیسے کرنا ہے اب آپ آرمی کی سائٹ پہ جائیں گے اور یہاں پر جی سیو اور او آر کے سامنے یہاں پر لوگن کا اپشن دیا ہوا ہے یہاں پر آپ اپنے ای میل آئی ڈی جو کہ آپ کا یوزر نیم ہے اور پاسوڈ ڈال کر جو لوگن کر لیں گے آپ کو اگر فورگٹ کرنا ہے یوزر نیم اور پاسوڈ تو اس کے لئے میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے کس طرح سے آپ کو فورگٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کا یوزر نیم وہاں سے فورگٹ ہو جائے گا آپ نے لاسٹ میں اگر کہیں اپلائی کیا ہوا ہے پہلے کبھی فارم بھراتا تو تو اگر آپ نے نیا ریشیشن کرنا ہے تو اس کا ویڈیو میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیا ریشیشن کے لئے تو یہ پروفائل یہاں پر بنا ہوا تھا ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بنا دیا پروفائل تو پوسٹوں کا یہاں پر اپشن آ ہوا ہے آپ نے جو بھی پوسٹ اپلائی کرنی ہے جی ڈی کی ہو ٹیکنیکل ہو کلرک کی ہو تو یہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں سامنے کالٹکیشن لکھی ہوئی ہے اور آپ کی age limit لکھی ہوئی ہے تو ہم یہاں پر جی ڈی کا فارم آپ کو بھر کے دکھانے والے ہیں تو سب سے پہلے یہ option آئیں گے کہ آپ کا دھرم کیا ہے تو یہاں پر آپ اپنا دھرم لکھ دیں گے آپ کی cast لکھ دیں گے پھر یہاں پر photo جس کا size ہونا چاہیے 5 کے بھی سے 20 کے بھی اور جو sign ہے اس کا 5 سے 10 کے بھی تو پھر آپ next پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو اپنا complete address ڈالنا ہے اسی طرح کی اور آرمی کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیجئے نئی نئی بڑھتیوں کی جانکاری کے لیے تاکہ آپ کو notification ملتا رہے بیل آئیکن دبانے کے بعد تو آپ complete address یہاں پر لکھ دیں گے اور اگر سیم ہے آپ کا permanent out continue کریں گے یہاں پر سیم address ہے تو اوپر کلک کر کے آپ continue کریں گے اگر آپ sports person ہے تو آپ یاس کریں گے اور اس کی ڈیٹیل بھریں گے اور اگر آپ نہیں ہے تو آپ اس کو no کر دیں گے اس کے بعد آپ کا NCC کا certificate اگر آپ کے اوپاس A,B,C ہے تو آپ یہاں پر اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں کون سا certificate ہے تو یہ option نیچے والے جو no رہیں گے اس کے بعد آپ save پہ کلک کریں گے یہ آگے آپ کا qualification والا column تو یہاں پر آپ اپنی 10th سے شروع ہو جائیں گے جو بھی آپ کی qualification ہے 10th plus 2 تو 10th سے آپ کو شروع کرنا ہے اور آگے اگر اپنے جو بھی plus 2 کر رکھی ہے بھی یہ کر رکھی ہے تو اس کی ڈیٹیل آپ کو یہاں پر انٹر کرنی ہوتی ہے میں آپ کو سب سے پھلے 10th کی ڈال لوں گا یہاں پر ڈیٹیل 10th کا board آپ کو کون سا state board ہے تو آپ state board لکھیں گے مطلب آپ کے state board سے کر رکھی ہے اگر اپن سے کر رکھی ہے تو اپن پھر اس کا passing year roll number اور اوکے پھر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو اپنے سبجیکٹس کے مارکس ڈال لیں ہیں یعنی کہ آپ کے کون سے سبجیکٹس میں کتنے مارکس آئے ہیں تو وہ آپ یہاں پر انٹر کر دیں گے اپنے مارکس آپ کے جس بھی سبجیکٹس میں جتنے بھی مارکس ہوں وہ آپ کو انٹر کرنے آپ کو گلتی نہیں کرنے 10th کی ڈی ایم سی آپ کے سامنے ہونے چاہیے تب ہی آپ فارم بھر پائیں گے کیونکہ سبجیکٹس کے مارکس جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو ڈال کر ایڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پر ریکارڈ سیوڈ سکسیسپل آ جائے گا پھر آپ اگلے سبجیکٹ کا انفرمیشن ڈال لیں گے اسی طرح آپ اپنے سارے سبجیکٹوں کی جو انفرمیشن وہ ڈالتے جائیں گے اگر آپ کے سبجیکٹ کا کوئی بھی اپشن اس میں نہیں دکھا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی سبجیکٹ ہے وہ اپشن نہیں دکھا رہا ہے تو آپ کو ادر پہ کلک کرنا ہے اور اپنے سبجیکٹ کا نام یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے اور پھر اس کی ڈیٹیل انٹر کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے سبجیکٹ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پانچ یا چھے سبجیکٹ جو بھی آپ کے ہیں تو آپ دھیان سے ان کے نمبر بھی ڈالیے اور ان کے نام بھی تو گلتی نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر آپ گلتی کریں گے تو جب آپ آرمی کی برثی میں جائیں گے تو آپ کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا وہاں پر آپ کو ایک منٹ میں باہر نکال دیں گے آرمی والے آپ کی کوئی بات نہیں سننے والے تو آپ کو گلتی نہیں کرنی ہے کسی بھی چیز کی آپ کو دھیان سے یہ فرم فلپ کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ میں نے سبجیکٹس کے مارکس ڈال دیئے ہیں یہاں پر تو آپ کو اور یہ مارکس جو ہیں وہ چیک کر لینے اس کے بعد یہاں پر ہم پلس ٹو کی ڈیٹیل ڈالیں گے پلس ٹو آپ کی جس بھی سبجیکٹس میں ہے سائنس میں ہے آرٹس میں ہے کومرس میں ہے وہ آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کی کمپلیٹ انفرمیشن یہاں پر ہم ڈال دیں گے تو آرٹس سے پلس ٹو ہے جس کانڈیڈٹ کا میں کر رہا ہوں تو یہاں پر سٹیٹ بورڈ ہو گیا آپ کا اس کے بعد آپ نے کپ پاس کری پلس ٹو اور پلس ٹو کا رول نمبر اور ڈی ایم سی کے پر جو سیلیکٹ نمبر دیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو انٹر کرنا ہوتا ہے اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر گئے تاکہ ہمیں آپ کا ساتھ ملتا رہے اور ہم بھی آپ کو ایسی انفرمیشن دیتے رہیں گے ایڈ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کی دو پلس ٹو ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پر نیچے آز آتی ہے پھر ہم پلس ٹو کے بھی سبجیکٹ ایس ڈیز بھر دیں گے اگر اس لسٹ میں آپ کے پلس ٹو کے سبجیکٹ اوپشن نہیں ہے تو آپ ادھر پہ کلک کریں گے اور اس کا نام لکھ دیں گے اور ان کے نمبر ایڈ کر دیں گے تو اس طرح سے آپ کو اپنی کمپلیٹ انفرمیشن جتنے بھی آپ نے پڑھائی کر رکھی ہے وہ آپ ایڈ کر دیں گے تاکہ آپ کو آگے کوئی دکھت نہ آئے تو آپ کو دھیان سے اپنے سبجیکٹ جو ہیں وہ پل اپ کرنے ہیں اگر نام نہیں لکھا ہوتا ہے اس میں تو آپ ادھر پہ کلک کریں گے اور دھیان سے اپنا سبجیکٹ کا نام لکھیں گے اور اس کے نمبر فیلپ کریں گے تو یہ صحیح طریقہ ایک آرمی ریکیوٹمنٹ کے لیے آن لائن فارم بھرنے کا ہے تو اس طرح سے ہمارا فارم لگوہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کو کمپلیٹ اپنے نمبر جو ہیں وہ ڈال کر اس کو ویریفائی کر لینے مارکس اور اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا آگیا پروفائل ہے یعنی کہ آپ نے جو بھی ڈیٹیل ڈالی ہے آپ کو اچھی طرح سی پڑھ لینا ہے 10 دیم سی کے ساتھ ڈیٹ کے بعد نکلے گا بھرتی سے پندرہ دن پہلے ایشو ہوتے ہیں اور آپ نے کوئی ایڈیٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر ایڈیٹ کو اپشن رہے گا جب تک اس کی لاسٹ ڈیٹ نہیں جاتی تب تک آپ کا ایڈیٹ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو ارزنل فارم ہے ٹوٹل ہیلپ بائی راز کو سبکرائب کریے اور بیل ایکن کو دبا دی دی اور ساتھ ہی ان ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کچھ پوچھ نہ